بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور کبھی بھی آپ کے پر کسی بھی قسم کی پریشانی اللہ پاک لاحق نہ کریں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو حاضری مقلین پریوں کے عمل بتائے پھر میں نے تسخیر عمل مقلات کے بتائے وہ بہت سارے بتائے یعنی کہ ماشاءاللہ میرے جو چینل پر ویڈیوز ہیں نو سو سے بھی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں ہزار تک ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی دعوت مقلین ہے آیت کریمہ کے یعنی کہ آج مقلوں کی جو حاضری کا عمل بتاؤں گی یا ان کو بلانے کا عمل بتاؤں گی وہ آیت کریمہ سے منسلک ہے سب سے پہلے آپ کو اب جو عبارت ہے ایک سکرین طور بھی چل رہی ہے اور ویسے بھی آپ کو سما رہتی ہوں عجب یا عجب یا جبرائیل علیف زبر آ جین زے باجب عجب یا جبرائیل بھی حق کے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو منت زالمین عجب یا جبرائیل بھی حق کے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو منت زالمین جلالی پرحیز کیوں ضروری ہے کس لیے چاہتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے اس کو جاننا چاہیے کہ عمل انتہائی درجے کا بلند اور بہت ہی عظیم ہے اسی مناسبت سے ایک زبردست جلالی عمل ہے یہ بات ہوئیشہ یاد رکھیے گا جمالین جلالی عمل ہے یہ نہازہ اس عمل کا چلہ صرف جو مضبوط دل والے ہیں نڈر دل والے ہیں طاقت رکھتے ہیں اور اپنے اندر جیسے خوف نہ ہو دل بڑے والے ہیں وہ یہ عمل کرے جو ہے ان کے لئے فائدہ مند عمل ہے مہت طلب ضرور ہے لیکن جتنے اس میں جلدی ہے یا کامیابی ہے کسی عمل میں آج تک نہیں پائی گئی اور نہ ہی دیکھی گئی اس راروں تثیر بھی کہنا اس کے لئے کم ہے اور میں کہتا ہی جتنی بھی تعریف کی جائے میرے بہت سب الفاظ نہیں ہے اس سے بھی زیادہ وہ تعریف کرو ہفتے اشرے میں وہ سب کچھ آپ لوگ دیکھ لیتے ہو ایک ہفتہ ایک اشرہ یعنی ایک ہفتہ یا دستیر میں جو آپ نے برسوں کے ریاست بھی کی ہو تب بھی نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یقین مانے ایسا بلند عمل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا یہ ایسے ایسے نایاب علم ہے یقین مانے اس کے پر پردہ اٹھانا تو مجھے بھی کبھی کبھی میں بھی ڈر جاتی ہوں کیونکہ میں اتنی بڑی نہیں ہوں تو لیکن میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو ہر وہ بات بتائی جائے علم کے بارے میں جو آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہو جو شخص اس عمل کا عامل بننا چاہتا ہے یا اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو لازم ہے کہ کسی جو ہے اپنے استاد کی اجازت لے اور پھر اس عمل کو کریں اور جو پھر اجازت کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے تو وہ بھی طریقہ بہت اچھا ہے وہ بھی آپ سے بھی اجازت آپ کو مل سکتی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اجازت کا طریقہ آیت کے لیے میں کوئی پڑھنے سے مطلب یہ تھوئی سی گرمی گبراہت اس طرح محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ گرم ہے تو اس کا جو چلہ ہے وہ مشکل تھوڑا سا ہے لیکن نام ملکی نہیں ہے عروج مح عروج مح میں نوچندی جمعیرات کو ترکے جلالی اور جمالی کر کے گزا میں جون پھی روٹی خجور اور روگن زیتون استعمال کرے بس اپنا خانہ جو ہے خود پکائے کسی سے اپنا کھانہ کبھی نہ پکوائے اور لوگوں سے ملنا جلنا ترک کرتی تو وہ خود سپردست عمل ہے ورنہ لوگوں سے ہم کلام کے وقت کبھی ایسے وقت بھی الفاظ اور ایسے چیزیں ادا ہو جاتی ہیں جس سے عمل بھی خراب ہو جاتا ہے الفاظ بھی کچھ گلت نکلاتے ہیں کسی کے دلہ زاری ہو سکتے ہیں کسی سے بات ایسی ہو سکتی ہے تو اس عمل کی دوران یہ ہوتا ہے کہ گرمی آتی ہے یعنی گبرہ ہٹ ہوتی ہے یا غصہ آتا ہے تو انجیروں سے بجے لڑائی چھگڑا بتمیزی کرنا یہ سب منع ہوتا ہے تو یہ نو آپ کا عمل جو ہوتے ہیں نا جو عمل کی جو اپنے اثرات بھی ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز کو کرواتے تھا کہ آپ کا عمل ضائع ہوتا کہ ہم کسی کے پاس نہ آئیں آپ کو ہر کوئی آپ کو پکڑ لے آپ کو روز بلانا شروع کر دیں اگر آپ دور ہو پھر بھی آپ کو بلائے جائے اور اتنی دور سے آپ آئیں تو پھر محسوس ہوتا ہے اس طرح یہ پھر اپنے آپ کو بھی مکلین بچاتے ہیں لوگوں سے انترک کر دینا تو بہت اچھا ہے ورنہ لوگوں سے بہت کم کلام کریں السلام علیکم و علیکم حال چار پوچھیں کوئی غلط بات نہ کریں پڑھائی کے وقت سلہ ہوا کپڑا نہ پہنے بلکہ بغیر سلہ ہوا کپڑا گہرہ سرخ رم کا پہنے بلکل تیز سرخ لر ہو یا بہت گہرہ سرخ ہو ٹھیک ہے محرون ہو سکتا ہے گہرہ سرخ اگر دو حصوں پر بس مشتمل ہو وہ ہی کپڑا اگر خاتون ہے وہ شلوار کمیز ہو ٹھیک ہے اگر مرد ہے تو صرف جو ہے جو تہمد جو لگاتے ہیں وہ بس استعمال کریں اور اوپر ایک چادر لے لیں اوپر لی جو چادر اوڑنے والی ہوتی ہے اس کا استعمال کریں سر کو جو مرد حضرات ہیں وہ ننگا رکھیں اگر کوئی عورت یہ عمل کرنا چاہتی ہے تو وہ کم از کم نڈر ہو طاقت رکھتی ہو اور دورانے پڑھائی میں بھی اس کو کم از کم کوئی پریشانی نہ ہو بڑا وہ دل مضبوط ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ عورتوں کا دل بہت ہوتا ہے میں تو کہتی ہوں کہ اس طرح اتنے بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں خواتین سوڑا سو سمجھ کے کریں اور ایک عمر کے حد میں آ کر یہ عمل کریں تو بہت زیادہ اچھا ہے ساتھ میں آپ اگربتی بھی روشن کر سکتے ہیں اگربتی کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے عمل لمبا اس لیے بتاتی ہوں کہ یقین مالیں کہ مجھے بتاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب کمرس پڑھتی ہوں اور ان کو کوئی بات سمجھ یادی تک تکلیف ہوتی ہے کہ شہر میں نے کوئی غلط بتایا یا مجھے صحیح سمجھانا نہیں آتا اپنے بہن بھائیوں کو جب مجھ سے بار بار کمرس پر پوچھتے ہیں آپ ہی یہ کیسے ہے کیسے ہے معذرت کے ساتھ بہت نمازیش کسی بھی اسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں جس کی چاروں طرف پانی ہو یا پھر اپنے آس پاس چاروں طرف پانی کے پیالے رکھ لو یا کسی دریہ کے کنارے کسی ندی کے کنارے یا پھر آبے روان یعنی پانی چلتا ہو اس کے کنارے بیچ میں تھوڑی سی خوش پی جلوں ہو وہاں پر کر لو اسی طرح سمندر تنہ یا جھی اگر گھر میں ہوز ہے تو اس کے مطلب سینٹر میں بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہو اگر کوئی بڑا سا ٹپ ہے تو اس کے سینٹر میں بھی آپ بیٹھ کے کر سکتے ہو ٹھیک ہے بیچ میں خوش کی ٹھیلہ وغیر لازم ہو نہ تاکہ آپ بیٹھ کے پاس آنی عمل کر سکو اور ایسی چیز جگہ پر انتخاب کرو جہاں پر اس طرح کا پانی ضرور ہو ہلکہ ہلکہ ٹھیک ہے تو باہر نماز عشاء مطلبہ جگہ پر کسی سرخ جائے نماز اور قبلہ رکھ بیٹھ کر آپ پڑھائی شروع کر دیں اور ایک عدد مٹی کا تشت لے لیں یعنی مٹی کا تشت ہوتا ہے مٹی کی ٹری مٹی کی برطن ہوتا ہے ایسے سٹیٹ والا اس میں لے لیں اور اس میں اسی جگہ کا پانی بھری جہاں پر آپ پڑھائی کریں پانی کے دوران اسی جگہ کا پانی لے لیں اور خوشبو یعنی اگر باتی روشن کریں حسار مٹی ہے تو چھوڑی سے کریں اگر کوئی پتھر ہوئے رہا ہے تو پھر چاک سے کر لیں سامنے زمین میں اس کو گاڑ لیں لیکن دستہ اس کا باہر میں رکھیں چھوڑی کا دستہ باہر رکھیں ایک اور بات ہے کسی بہت سے کمٹس میں یاد ہے کہ آپ پھر حسار کو ختم بزے کرتے ہیں حسار کو ضرب لگا کے ختم کرتے ہیں جہاں پھر چھوڑی رکھی ہوتی ہے یہ چھوڑ پھر کھوڑتا ہے وہاں پر ضرب لگا دو جہاں پر انڈ کیا ہوتا ہے وہاں پر ضرب لگا کٹ کے حسار کو باہر جا سکتے ہو پھر آ کر پھر دوبارہ سے حسار قائم کرو اسی طرح ضرب کو مکمل کرو اور پھر حسار قائم ہو جاتا ہے اب آپ نے حسار بھی کر لیا دستہ بھی چھوڑی کا باہر نکال دیا مٹی کے اوپر اگر آپ نے حسار کے اوئے علاقے ہیں ایک سو ایک بار دروشیف پڑھنا یعنی ایک تسبیح دروشیف ہی لازمین پڑھنی ہے پھر تسبیح کو تشت میں آدھی لٹکا دیں تاکہ وہ پانی میں تر رہے یعنی آدھا حصہ تسبیح کا پانی میں لٹکا دو آدھا حصہ باہر رکھ دو جو مٹی کا تشت لیا تھا ٹھیک ہے یہ مٹی کی ٹری تشت تشت ٹری کو کہتے ہیں ایک مطلب کہ مٹی کی آپ نے کبھی تشت نہیں دیکھو گھروں میں خواتین کے لئے گول ہو پر تشت ہمیشہ گول ہوتا ہے تشتری ہوتی ہے تو اسی سے تشت لکھ لے تو اس طرح ہاں گول ہو جس میں پھل بھی رکھی رہتے ہیں اور جس میں آٹا بھی گوند آ جاتا ہے اس کو بھی تشت کہتے ہیں تو جس میں خواتین آٹا گوندی ہے وہ بھی وہی چیز ہوتا ہے اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن استعمال شدہ نہ ہو نیا ہو بلکل پر مٹی کا ہو مٹی کی کنالی مٹی کی اٹا گوننے والے جو برطن ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی آسانی کے لئے آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو تر ہو جائے اب آپ نے جو عبارت عمل جو ہے عبارت عمل تین ہزار ایک سو پچاس مرتبہ آپ نے بید کرنا ہے پھر ایک سو مرتبہ آخر میں بھی دروشیف کی تصویح پڑھ کے دعا مانگنی ہے اور آب تشت کو جو مٹی والا آب تشت تھا جس کے لئے تھوڑا سا پانی آپ نے ڈالا اس میں آدھی تصویح دوب جائے اب اتنا بڑا آب تشت نہیں لینا ہے جس کا پانی آپ بھر لیں اور آپ پی نہ سکیں اور پانی کو ضائع کریں یہ نہیں کرنا چھوٹا سا تشت لیجئے جیگا ٹھیک ہے چھے بائے چھے آٹھ بائے چھے کا لے جیگا جس طرح بھی آپ کو مناصل لے جس طرح گول لیجئے گا تو وہ پانی تصویح والا پانی جو ہے آپ نے پھر پی لیں جس میں دروشی پڑھائی ہو شروع میں اس کے بعد اس کے بعد دروشی پڑھائی ہو اور پھر اس میں تشت میں لٹکا کے وہ پانی آپ نے پھر پی لیں اور درانے پڑھائی خوشبو مطلب کے لگائیں کسی بھی وقت تو خوشبو کا رکنا نہیں چاہیے اگر بتیوں کا ختم ہی ہونا چاہیے پڑھائی کے درمیان گرمی خوشکی کا غلبہ لازم ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تشت کے اندر سے ہلکا سا ہاتھ لینا ہے مطلب کہ ہارڈ ڈبونا ہے اور اپنی چہرے پر موہ پر لگاتے جائیں تو خوشکی دور ہوتی جائے گی یہ ایک آسان طریقہ خوشبو جو مطلب کہ پڑھائی کے دوران خوشکی آئے گی اس کا ہارڈ ڈبو کے تشت کے اندر تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ بہت ایک یقین معنی بہت زبردست عمل ہے کرنے والے پر میں کہتا ہوں کامیابی ہی کامیابی ہے جب آپ کہیں پہلے روز کا عمل جو ہے قتم ہو جائے تو آپ اپنے گھر آ کر کسی لیدہ کمرے میں سو جائیں تو بہتر ہے پڑھائی کے دوران گفتگو نہ کریں کسی کمرے میں آپ سو جائیں اور وہاں کوئی دوسرا شخص مجود نہ ہو جس کمرے میں آپ سو جب تک نین نہ آئے تو دروشی پڑھتے رہو برابر پڑھتے رہو ٹھیک ہے یہ عمل وہ ہیں جس میں ہر حال میں کامیابی ہی کامیابی ہے نا کامی تو بنا اس بھی اللہ کوئی نہیں ہے جو چاہے فیضی اب حاصل کر سکتا ہے استغفراللہ کا وقت بھی زیادہ سے زیادہ آپ رکھا کر ایک پانچے وقت کی نماز پڑھنا اور ایک نماز کو بھی خزانہ کرنے ورنہ عمل ختم ہو جائے گا پڑھائی کے دوران وافی نہ ہو وہ کسی بھی طرح روزانہ وقت مقرر اس جگہ پر آپ نے پہنچنا ہے ٹھیک ہے تعداد جتنی بھی جو طریقے آپ کو پہلے بتائیں ہیں وہ سب آپ نے کرنے ہیں اور چالیس دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے چند یوں کے بعد انتہائی عجیب و غریب مناظر آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈرائیں میں نے کہا نا بہت مضبوض اور نہ ڈر دل والے یہ عمل کریں تو بہت ہی میں نے بہت محسوس کیا ہے جو ہمارے چینل کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے بڑے عمل بتائیں چاہیں تو یہ بہت میں کہتا ہوں اس سے بڑے بڑے عمل کوئی نہیں ہے بس آپ پر لازم ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں یا کسی مسجد کے امام کا تصور بھی دل میں رکھیں عبادت کرتے ہوئے اور براپر عبادت عبارت کو پڑھتے ہیں ہرگز ہرگز کسی بھی مطلب بس صورت یا کسی کی طرف آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے پڑھائی کے وقت ہونا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے غافل نہ ہونا ورنہ آپ کو پھر ظاہرہ یا تو طوبہ نہ پھر پیلا پریشانی ہو سکتے ہیں رجت بھی ہو سکتی ہیں اور یا پھر جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا پڑھائی کے درمیان کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں حسار سے باہر کپی نہیں نکلنا چاہیے یہ بات جو ہے بہت زیادہ قابلی ذکر بھی میں نے محسوس کیا کہ بتا دوں ہرگز ہرگز اپنے حسار کے باہر کوئی بھی نہیں آئے کیونکہ موقع یہ شہ پھر اس حسار میں داخل ہو جاتی ہے جب حسار دول جاتا ہے اگر پڑھائی ختم ہو جائے تو پھر اس حسار سے باہر آئے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے تو آپ کو جو ہے پھر کسی کی سنگھا نقصانی ایسا اکثر دفعہ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے دریہ یا سمندر یا پھر جہاں پڑھائی کر رہے ہو پانی ہلتا ہے پانی میں تکیانی آ جاتی ہے یا پھر پانی میں حرکت محسوس ہونے لگتی ہے تو اب آپ کو زبردست جیسے لہریں آ رہی ہیں یا ہوا مطلب کے اوپر جانا نیچے آنا اڑنا آندھی محسوس ہونا یا آبی حسار کے باہر مطلب کے ایسے کوئی چیزیں ٹھہر جانا ترہ ترہ کی مقیم جانور نظر آنا ٹھیک ہے یہ سب آپ کو محسوس کرواتے ہیں وہ عمل کے دوران ٹھیک ہے لیکن آمین اس وقت تک نہ ڈرے اور نہ ہی ایسا کوئی خوف کرے اگر ڈر لگے تو آنکھیں بند کریں اللہ کا نام لیکن ذکر بھی کر سکتے ہیں تمام مناظر جیسے آپ عمل ختم کرتے ہو تمام مناظر جو ہے خود پر خود ہی ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور مناظر اگر نہ آئے نظر تو پھر ظاہر ہے ایسے لگتا ہے عمل میں کامیابی نہیں ہے ٹھیک ہے عمل میں کامیابی کا انسان ہی مناظر پر ہے ٹھیک ہے اگر نظر آ جائے تو سمجھو آپ کامیاب ہو رہے ہو پھر نہیں آپ نے اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلنا ہے معذرت کے ساتھ میں آپ کو سمجھ رہتی ہوں تو میں کہتی ہوں ایک ایک چیز کو بتاؤں کسی چیز کی کوئی غلطی نہ ہو اگر کوئی ویڈیو میں جبھی لمبی بھی لگتی ہے تو مجھے معاف کر دی اگریں آپ کو موقع حاضر ہوتے ہیں کس وقت جوان مرد اور خواتین کی صورت میں مطلب کہ جیسے ساتھ میں دو مرد ہوں گے دو خواتین ہوں گے وہ اتنے خوبصورت ہوں گے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جیسے وہ خواتین پریوں کی مانت شکل رکھتی ہیں وہ ایک جنزادی ہوں گے اور وہ پریوں کی طرح خوبصورت حسین ہوں گے اور جو مرد ان کے ساتھ ہوں گے پس ہم نیا موجود ہوں گے آپ کو چاہیے کہ السلام علیکم کہیں شکل ہوں گے بلکل انسانوں جیسی ہوگی بلکل آپ کو لگے گی جیسے آپ کو ہی چلتے کرتے انسان آپ کے پاس آگئے ہیں گھومتے ہوئے انسان آگئے لیکن وہ اتنے خوبصورت ہوں گے آپ پہچاند جاؤ گے کہ یہ ہماری دنیا کے اتنی خوبصورتی کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے نا فتریں خوبصورت ہوں گے السلام علیکم کہہ کر آپ ان کی تظیم کریں ان سے اہد و فماغ کریں اور جب بلائے جائے جب اندلی ہاتھ جلے دہا ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی عصیب مطلب کہ ان کو بلانے کے لئے آپ کی طلب ہو تو آپ کو عمل کریں ان کو طلب کریں جو بھی آپ جائز کام ہو ان سے لیں اور ہر بات کی جو ہے وہ خبر آپ کو الحمدللہ سچی رہیں گے یہاں تاکہ آپ کی دنیاوی مسائل اور پریشانی بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت میں بھی آپ آجاؤ گے جیسا کہ میں نے کلمہ تیبہ کی عمل میں بھی آپ کو بہت تفصیل سے دائر تھا کہ یہ عمل ایسے ہیں جس میں اللہ کی رحمت میں لوگ آجتے ہیں اس سے جلد حاجے کرنے کا طریقہ آپ دریافت کر لیں اور باتوں کا جس بھی بات کا اپنی قرار کرنا ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو اجازت دیں بہت ہی تاثیری عمل ہے اور یقین مانے جو کرے گا ضرور پہلے عمل میں فیاضیات بھی حاصل ہوتی ہے ہمیشہ راز کو راز رکھنا لازم ہے کسی کو بھی آپ اپنا راز نہیں بتاؤ ورنہ پھر گئے آپ کی ہاتھ سے چار لوگوں گے پانچ ہوں چار ہوں دس ہوں جتنے بھی حاضر آپ کی محنت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کتنے لوگوں کو حاضر کرتے ہو ٹھیک ہے حضرت کے ساتھ تو دیکھیں اللہ کی خدمت خدمت خلق اس کے لئے آپ یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لئے آپ یہ عمل کریں تو میں کہتا ہوں بہت جلدی کامیاب ہوگی اور ہمیشہ شفقت سے پیش آئیں شفقت کریں آپ کے پاس اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو تکبر نہ کریں غروب نہ کریں اور اس چیز سے بھٹکے نہیں ٹھیک ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہمیشہ کرتے رہیں سنتوں پہ قدم رکھتے رہیں اگر آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کیا تو اللہ پاک آپ کو درجات میں تو وہ خود زیادہ بلند کر دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ساتھ آپ کو جو ہے میرسر ہوگا آخرت کے دن تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کا عمل بھی کبھی زائع نہیں ہوگا ورنہ کسی بھی قسم بھی غلطی ہوئے تو ظاہر عمل آپ کا ضائع بھی ہو سکتا ہے آخر دن میں جب آپ کامیاب ہو جائیں تو پھر کسی سرخ رم کے مٹھائی کے اوپر جو ہے میٹھے کے اوپر کسی بھی سرخ رم کے میٹھے کے اوپر مقلین کی نیاز تلا دیں ان کے لئے فاتح خوانی کرائیں اور وہ خود جو ہے مٹھائی ہے آپ خود جو ہے آپ نے ہی کھانی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی مٹھائی پر ان کے لئے دعا کروا دیں بہت پیارا بہت ہے بہت لمبا ہے ایک ایک بات سمجھنے جاتی ہے تاکہ غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ رہیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو مجھے معاف کر دیجئے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں میرے چینل کو سننے والے پر ہے کہ وہ اس کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آپ کے لئے اسے نایاب عمل جو ہر پیش کیے جائیں تاکہ آپ کر سکیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اسی کے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی